ادھر کاہرہ میں امہ عرارہ ہوش میں آ چکی تھی، وہ اپنی داستان سنا چکی تھی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے، اسے ساری باتیں یاد آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ پروہت اسے دن رات بے آبرو کرتا تھا اور پھول کئی بار اس کی ناک کے ساتھ لگاتا تھا۔ امہ عرارہ کو بتایا گیا کہ اس کی گردن کٹنے والی تھی، اگر چھاپا مار بروقت نہ پہنچ جاتے تو اس کا سر غار میں اور جسم مگر مچوں کے پیٹ میں ہوتا۔ نازک سی یہ حسین لڑکی خواف سے کانپنے لگی۔ اس کے آنسوں نکل آئے، اس نے سلطان یوبی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا خدا نے مجھے گناہوں کی سزا دی ہے، میں اپنے گناہوں کا اطراف کرنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے پناہ میں لے لیں۔ اس کی ذہنی کیفیت بہت بری تھی، اس نے شام کے ایک دولتمند تاجر کا نام لے کر کہا کہ وہ اس کی بیٹی ہے۔ یہ مسلمان تاجر تھا، اس کا دوستانہ شام کے امیروں کے ساتھ تھا۔ اس وقت کے امیر ایک ایک شہر یا تھوڑے تھوڑے رکبے کے خطوں کے حکمران ہوا کرتے تھے جو مرکزی امارت کے ماتحد تھے۔ مرکزی امارت، مرکزی وزارت اور خلافت کے ماتحد ہوتی تھی۔ یہ عمرات دسویں صدی کے بعد پوری طرح آیاشیوں میں ڈوب گئے تھے، بڑے تاجروں سے دوستی رکھتے تھے، ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے اور رشوت بھی لیتے تھے۔ ان کے حرموں میں لڑکیوں کی افرات رہتی اور شراب بھی چلتی تھی۔ امہ عرارہ ایسے ہی ایک دولت من تاجر کی بیٹی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ بارہ تیرہ سال کی عمر میں عمرہ کے رقص و سرود کی محفلوں میں جانے لگی تھی۔ باپ غالباً دیکھ رہا تھا کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی عمرہ کی سوسائٹی کا عادی بنانے لگا تھا۔ امہ عرارہ نے بتایا کہ وہ چودہ سال کی ہوئی تو عمرہ نے اس میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ دو نے اسے بڑی قیمتی توفے بھی دیئے وہ گناہوں کی اسی دنیا کی ہو کر رہ گئی۔ عمر کے سولویں سال وہ باپ کو بتائے بغیر ایک امیر کی درپردہ داشتہ بن گئی مگر رہتی اپنے گھر میں تھی۔ وہ دولت میں جنی پالی تھی، شرم و حیاء سے آشنا نہیں تھی۔ دو تین سال بعد وہ باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور آزادی سے دو اور عمرہ سے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس نے خوبصورتی، چرب زبانی اور مردوں کو انگلیوں پر نچانے میں نام پیدا کر لیا۔ باپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ گزشتہ چھ سال سے اسے ایک اور ہی قسم کی ٹریننگ ملنے لگی تھی۔ یہ تین عمرہ نے مل کر سازش کی تھی، جس میں اس کا باپ بھی شریک تھا۔ اسے خلافت کی جڑے کھوکھلی کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ آگے چل کر اس سازش میں ایک سلیبی بھی شامل ہو گیا۔ یہ عمرہ خود مختار حاکم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ سلیبیوں کی ملد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ امہ عرارہ کو نور الدین زنگی اور خلافت کے درمیان غلط وہمیاں پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ سلیبیوں نے اس مہم میں تین عیسائی لڑکیاں شامل کر کے ایک زمین دوز محاذ بنا لیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مصر میں صلاح الدین ایوبی نے نام پیدا کر لیا ہے۔ اور اس نے دو ایسے کارنامے کر دکھائی ہیں جس نے اسے مصر کا وزیر اور امیر نہیں بلکہ بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو امہ عرارہ کو خلیفہ العازد کی خدمت میں توفے کے طور پر بھیجا گیا۔ اسے مہم یہ دی گئی کہ خلیفہ کے دل میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف دشمنی پیدا کرے اور سابق سورانی فوج کے جو چند ایک حکام فوج میں رہ گئے ہیں انہیں العازد کے قریب کر کے سورانیوں کو ایک اور بغاوت پر آمادہ کرے۔ اسی دوسری مہم یہ دی گئی تھی کہ خلیفہ العازد کو آمادہ کرے کہ سورانی جب بغاوت کریں تو وہ انہیں ہتھیاروں اور سازوں سامان سے مدد دے اور اگر ممکن ہو سکے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج کا کچھ حصہ باغی کر کے سورانیوں سے ملا دے۔ خلیفہ اور کچھ نہ کر سکے تو اپنا محافظ دستہ سورانیوں کے حوالے کر کے خود سلطان ایوبی کے پاس جاپا نہ لے اور اسے کہے کہ اس کے محافظ باغی ہو گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایسا محافظ قائم کرنا تھا جو اسے مصر سے بھاگنے پر مجبور کر دے اور باقی عمر گمنامی میں گزار دے۔ ام عرارہ نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی لیکن باپ نے اسے مسلمانوں کی ہی جڑے کاٹنے کی تربیت دی اور سلطنت اسلامیہ کے عمراء نے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی نے خلیفہ العازد کا دماغ اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطان ایوبی کے خلاف کر دیا۔ رجب کو وہ سازش میں شریک کر چکی تھی۔ رجب نے دو اور فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رجب نے اس سلسلے میں یہ کام کیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں وہ مصریوں کی جگہ سودانی رکھتا جا رہا تھا۔ امی عرارہ کو خلیفہ کے پاس آئے ابھی دو اڑھائی مہینے ہوئے تھے وہ کسر خلافت پر غالب آگئی تھی اور حرم کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ خلیفہ سلطان ایوبی کو قتل کرانا چاہتا ہے اور رجب نے ہششین سے مل کر قتل کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ سلطان ایوبی نے خلیفہ کے بیکار وجود اور عیش پرستی سے تنگ آ کر اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی تھی۔ اور یہ بھی اتفاق تھا کہ امی عرارہ کو وہی لوگ اگبا کر کے لے گئے جنہیں وہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑانا چاہتی تھی۔ اور یہ اتفاق تو بڑا ہی اچھا تھا کہ سلطان ایوبی نے رجب سے محافظ دستے کی کمان لے لی اور وہاں اپنی پسند کا ایک نائب سالار بھیج دیا تھا۔ مگر ان اتفاقات نے حالات کا دھارہ موڑ کر سلطان ایوبی کے لیے ایک خطرہ پیدا کر دیا۔ سلطان ایوبی نے امی عرارہ کو اپنی پناہ میں رکھا لڑکی بری طرح پشتا رہی تھی اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ قدرت نے اسے ایک دھچکہ دے کر اس کا دماغ درست کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی تھنڈے دل سے سوچنے لگا کہ اس سازش میں جو حکام شامل ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے۔ دوسرے دن الناسر اور بہاودین شداد فیرونوں کا آخری نشان مٹا کر فوج واپس لے آئے۔ آٹھ دنوں بعد رات کا پچھلا پہر تھا۔ سلطان ایوبی کے جاگنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اسے ملازم نے جگا دیا اور کہا کہ الناسر، علی بن سفیان اور دو اور نائب آئے ہیں۔ سلطان اچھل کر اٹھا اور ملاقات کے کمرے میں چلا گیا۔ ان حکام کے ساتھ ان دستوں میں سے ایک کا کماندار بھی تھا جو سہر سے دور گشت کرتے رہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو بتایا گیا کہ کموں بیش چھ ہزار سوڈانی جن میں برطرف سوڈانی فوج کے افراد ہیں اور اس وحشی قبیلے کے بھی جس کے عقیدے کو ملیہ میٹ کیا گیا تھا۔ مصر کی سرد میں داخل ہو کر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس کماندار نے یہ اکلمندی کی کہ عام لباس میں دو شطر سوار یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ اس لشکر کا کیا ارادہ ہے۔ ان شطر سواروں نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کیا اور یہ معلوم کر لیا کہ یہ لشکر کاہرہ پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ شطر سواروں نے لشکر کے سربراہوں سے مل کر سلاہ الدین ایوبی کے خلاف باتیں کی اور کہا کہ وہ بہت سے آدمیوں کو اس لشکر میں شامل کرنے کے لیے لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو آئے۔ ان کی اطلاع کے مطابق یہ لشکر ادھر ادھر سے مزید نفری کا منتظر تھا اور اسے اگلے روز وہاں سے کوچھ کرنا تھا۔ سلطان ایوبی نے پہلا حکم یہ دیا کہ خلیفہ کے محافظ دستے میں صرف پچاس سباہی اور ایک کماندار رہنے دو باقی تمام دستے کو چھاؤنی میں بلالو۔ اگر خلیفہ احتجاج کرے تو کہہ دینا کہ یہ میرا حکم ہے۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اپنے شعبے کے کمز کم سو آدمی جو سرانی زبان اچھی طرح بول سکتے ہیں سرانی باغیوں کے بھیس میں اس کماندار کے ساتھ ابھی روانہ کر دو۔ کماندار سے کہا کہ یہ سو آدمی ان دو شطر سواروں کے ساتھ سرانیوں کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ یہ دو شطر سوار سنتری بتائیں گے کہ وہ وعدے کے مطابق مدد لائے ہیں۔ ان کے لیے ہدایات یہ دیں کہ وہ لشکر کی پیش قدمی کے متعلق اطلاع دیں گے۔ اور یہ دیکھیں گے کہ رات کے وقت اس لشکر کے جانور اور رسد کہاں ہوتی ہے۔ سلطان ایوبی نے الناسر سے کہا کہ تیز رفتار گھڑ سوار چھاپا مارو اور چھوٹی منجنیکوں کے دستے تیار رکھو۔ میں نے سوچا تھا کہ سیدھی ٹکر لے کر سوڈانیوں کو شہر سے دور ہی ختم کیا جائے۔ الناسر نے کہا نہیں سلطان ایوبی نے کہا یاد رکھنا الناسر اگر دشمن کی داداد کبھی تم سے تھوڑی ہو تو بھی براہ راستہ سادم سے گریز کرو۔ رات کو چھاپا مار استعمال کرو، شب خون مارو، دشمن کو پہلو سے لو، اقب سے لو، زرب لگاؤ اور بھاگو۔ دشمن کی رسد تباہ کرو، جانور تباہ کرو، دشمن کو پریشان کرو، اس کے دستے بکھیر دو، اسے آگے آنے کی محلت نہ دو، اسے دائیں بائیں پھیل جانے پر مجبور کر دو۔ اگر سامنے سے ٹکر لینا چاہتے ہو تو یہ نہ بھولو کہ یہ سہرا ہے، سب سے پہلے پانی کی جگہ پر گبضہ کرو، سورج اور ہوا کے روح کو دشمن کے خلاف رکھو، اسے پریشان کر کے اپنی پسند کے میدان میں لاؤ، میں تمہیں عملی سبق دوں گا۔ اس لشکر کی یہ خواہش میں پوری نہیں ہونے دوں گا کہ وہ کاہرہ تک پہنچے یا میری فوج اس کے آمنے سامنے جا کر لڑے۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا، تم جن ایک سو آدمیوں کو لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجو گے انہیں کہنا کہ وہ سورانیوں میں یہ افوا پھیلا دیں کہ چھ سات دنوں تک سلاہ الدین ایوبی فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس لیے کاہرہ پر حملہ اس کی غیر حاضری میں کیا جائے گا۔ ایسی بہت سے ہدایات اور احکام دے کر سلطان ایوبی نے انہیں بتایا کہ وہ آج شام سے کاہرہ میں نہیں ہوگا۔ اس نے انہیں کاہرہ سے بہت دور ایک جگہ بتائی، وہ اپنا ہیڈ گوارٹر دشمن کے قریب رکھنا چاہتا تھا تاکہ جنگ اپنی نگرانی میں لڑا سکے۔ سب نے مراقات کے کمرے میں ہی صبح کی نواز پڑھی اور سلطان ایوبی کے احکام پر کاروائی شروع ہو گئی۔ سلطان ایوبی تیاری کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سورانیوں کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دو سال گزرے ان کی ایک بغاوت بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ دوسری کوشش کی تیاریاں اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ سلیبیوں نے مرد کا وعدہ کر رکھا تھا اور جاسوسوں کی بہت بڑی تعداد مصر میں داخل کر دی گئی تھی۔ سورانیوں کا حملہ ایک نہ ایک روز آنا ہی تھا لیکن یہ اچانک آ گیا۔ وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے ایک سورانی قبیلے کے مصب پر فوجی حملہ کیا اور اس کے دیوتاؤں کا مسکن تباہ کر دیا تھا۔ یہ وجہ معمولی نہیں تھی۔ مصر میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مخالفین تھے انہوں نے اس کے اس اقدام کو اس کے خلاف استعمال کیا۔ سورانی فوج کے برطرف کیے ہوئے باغی کمانداروں کو بھی موقع مل گیا۔ یہ پوراً حرکت میں آ گئی۔ ان میں مصری مسلمان بھی تھے۔ انہوں نے اس قبیلے کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا اور انہیں کہا کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ اور اگر وہ سلطان ایوبی کے خلاف اٹھیں گے تو ان کے دیوتا اپنی توہین کا انتقام لینے کے لیے ان کی مرد کریں گے۔ انہوں نے پانچ سات دنوں میں لشکر جمع کر لیا اور کاہرہ پر حملے کے لیے چل پڑے۔ جون جو ادھر ادھر کے لوگوں کو پتا چلتا تھا وہ اس لشکر میں شامل ہوتے جاتے تھے۔ دو شتر سواروں کے ساتھ جب ایک سو مسلح آدمی اس لشکر میں شامل ہوئے یہ لشکر سرحد سے آگے آ گیا تھا۔ اور ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی رات کے وقت اتنا آگے چلا گیا جہاں اسے اس لشکر کی نقل و حرکت کی اطلاع جلد مل سکتی تھی۔ ان سو آدمیوں نے حملہ آوروں کے سربراہوں کو بتایا کہ سلاہ الدین ایوبی چند دنوں تک فلسطین کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ سربراہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہ پڑاؤ دو دن اور بڑھا دیا۔ اگلی رات سلطان ایوبی کو اس لشکر کی پہلی اطلاع ملی۔ جن کے ساتھ آتش گیر مادے والی ہانڈیاں تھیں۔ انہیں ایک گھوڑا کھینچتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب سوڑانی لشکر سویا ہوا تھا ان کے اناج کے زخیرے پر ہانڈیاں گرنے لگیں۔ مان بعد آتشیں تیر آئے اور محیب شولے اٹھنے لگے۔ لشکر میں بھگدر مچ گئی منجنیکوں کو وہاں سے فوراں پیچھے بھیج دیا گیا۔ پچاس سواروں نے تین چار حصوں میں تقسیم ہو کر گھوڑے سر پر دڑائے اور لشکر کے پہلوں کے آدمیوں کو کچلتے اور برچیوں سے زخمی کرتے غائب ہو گئے۔ لشکریوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ آگ کے شولوں سے جہاں اناج کا زخیرہ جل رہا تھا وہاں اونٹ اور گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سلطان یوبی کے سوار ایک بار پھر آئے اور تیر برساتے گزر گئے۔ وہ اس کے بعد نہیں آئے۔ دوسرے دن اطلاع ملی کے سوڈانیوں کے کموں بیش چار سو آدمی آگ سے گھوڑوں اور اونٹوں کی بھگدر سے اور چھاپا مار سواروں کے حملوں سے مارے گئے ہیں۔ تمام تر اناج جل گیا اور تیروں کا زخیرہ بھی نظر آتش ہو گیا تھا۔ لشکر نے وہاں سے کوچ کیا اور رات ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں ادھر ادھر مٹی کے ٹیلے تھے۔ اس جگہ شب خون کا خطرہ نہیں تھا۔ اب رات کو گشتی دستے بھی پڑاؤ سے دور دور گشت کرتے رہے مگر حملہ پھر بھی ہوا۔ اس کا انداز بھی گزشتا رات جیسا تھا۔ لشکر کے سربراہوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو گشتی دستے سلطان یوبی کے چھاپا ماروں کے گھات میں آگئے تھے اور مارے گئے ہیں۔ تیر اندازوں نے ٹیلوں سے آتشیں تیر چلائے اور غائب ہو گئے۔ سہر کا دھن لکا نکھرنے تک یہ شب خون جاری رہے۔ ان سے گزشتا رات کی نسبت زیادہ نقصان ہوا۔ شام کو علی بن سفیان نے سلطان یوبی کو اپنے جاسوسوں کی لائی ہوئی یہ اطلاع دی کہ کل دن کے وقت صدانی لشکر اس انداز سے پیش قدمی کرے گا کہ شب خون مارنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کر کے اسے ختم کیا جائے۔ سلطان یوبی نے اپنے قریب کچھ فوج رکھی تھی۔ اس نے رات کے وقت حملہ نہ کرایا اسے معلوم تھا کہ اب دشمن چوکرنا ہوگا۔ اگلے روز اس نے چار سو پیادہ سپاہی سوڈانیوں کے لشکر کے دائیں طرف نصف میل دور بھیج دیے اور چار سو بائیں طرف انہیں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ آگے کو چلتے جائیں دونوں دستے جنگی ترتیب میں سوڈانیوں کے پہلو سے گزرے تو سوڈانیوں نے اس خطرے کے پیشے نظر یا اقب سے حملہ کریں گے۔ سلطان یوبی کی ہدایت کے مطابق اس کے کماندار اپنے دستوں کو پرے ہٹاتے گئے۔ سوڈانی دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو دائیں بائیں پھیلا دیا۔ اچانک سلطان یوبی کے پانچ سو سواروں نے تیلوں کی اوٹ سے نکل کر سوڈانیوں کے وست میں حلہ بول دیا۔ یہاں ان کی آلہ کمان تھی۔ گھڑ سواروں کا یہ حملہ اچانک اور بے حد شدید تھا۔ سارے لشکر میں بھگ دڑ مچ گئی۔ پہلوں سے پیادہ تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیئے۔ اس طرح صرف تیرہ سو نفری کی فوج نے کموں بیش چھ ہزار کے لشکر کو بھگ دڑ میں مبتلا کر کے ایسی شکست دی کہ سہرہ لاشوں سے اٹ گیا اور سوڈانی قید میں بھی آئے اور بھاگے بھی۔ بھاگنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ یہ سوڈانیوں کے دوسری بغاوت تھی جو سلطان ایوبی نے انہی کے خون میں ڈبو دی۔ ابکہ سلطان ایوبی نے ڈپلو میسی سے کام نہیں لیا۔ اس نے جنگی قیدیوں سے معلومات حاصل کر کے ان تمام کمانداروں اور دیگر حکام کو قید میں ڈال دیا جو در پردہ بغاوت کی سازش میں شریک تھے۔ تخریب کاروں کی بھی نشان دہی ہو گئی۔ انہیں سزائے موت دی گئی۔ رجب جیسے نائب سالاروں کو ہمیشہ کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سلطان ایوبی حیران اس پر ہوا کہ بعض ایسے حکام اس سازش میں شریک تھے جنہیں وہ اپنا وفادار سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے موتمت سالاروں اور دیگر حکام سے کہہ دیا کہ مصر کے دفاع اور سلطنت کے استحکام کے لیے سودان پر حملہ اور قبضہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے خلیفہ العازد سے محافظ دستہ واپس لے کر اسے معزول کر دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر خلافت آباسیہ کے تحت ہے اور یہ بھی کہ خلافت کی گدی بغداد میں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے ام عرارہ کو آٹھ محافظوں کے ساتھ نور الدین زنگی کے حوالے کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔